بارہ سپٹیمبر اٹھارہ سو بہتر امریکن سٹیٹ ایلینائی میں ایک غریب فیملی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو پوری دنیا کو بدلنے والا تھا ایک ایسا بچہ جس نے سوائے بھوک اور غریبی کے کچھ نہیں دیکھا تھا مگر یہی بچہ بڑے ہو کر دنیا کی ایک بہت ہی پاورفل اور ایول کمپنی کا مالک بننے والا تھا ایک ایسی کمپنی جس کے مطالق اگر یہ کہا جائے کہ ہماری مارڈرن ورلڈ کو بنایا ہی اس نے ہے تو غلط نہیں ہوگا آج کی ڈیٹ میں یہ دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے مگر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے شاید اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی پاور اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس کمپنی نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اس کمپنی کا سیکرٹ رہنا بہت ہی ضروری ہے بڑے بڑے ڈیمز، روڈز اور ائرپورٹس سے لے کر آئل پائپ لائنز، ٹانلز، سیکرٹ ملٹری بیسز اور ایون سب سے پہلا نیوکلئر بام بنانے والی لیبوریٹری بھی 20 سنچری کے ہر بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹ میں اس ایک کمپنی کا ہاتھ ہے اور صرف کنسٹرکشن پروجیکٹس ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہونے والی بہت سی وارز اور ڈیزاسٹرز میں بھی اس کمپنی نے بہت پیسہ کم آیا ہے یہ کمپنی آج اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ سی آئیے اور ایون امریکن گافمنٹ بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں نیو یورک ٹائمز کے مطابق پوری امریکن ہسٹری میں کوئی پرائیویٹ کمپنی امریکن گافمنٹ سے اتنا کلوز نہیں تھی جتنا یہ ایک کمپنی ہے امریکن گافمنٹ کے بہت سے ڈیسیجنز کو یہ کمپنی ڈائریکٹلی انفلوینس کرتی ہے یہ ہے بیکٹیل دنیا کی سب سے پاورفل بڑی بگر بہت ہی سیکریٹ کنسٹرکشن کمپنی اور اس کمپنی کو بنانے والا تھا اٹھارہ سو بہتر میں پیدا ہونے والا یہی غریب بچہ جس کا نام تھا وارن اے بیکٹیل غریبی میں آنکھ کھولنے والے وارن نے اتنی پاورفل کمپنی کیسے بنائی؟ اتنی پاورفل کے آج ہونے والی بہت سی وارز اور جیو پلیٹیکل ایونٹس کے پیچھے آپ کو اس ایک کمپنی کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا سمپل سی پرائیوٹ کمپنی آج دنیا کی موسٹ ایول کارپوریشن کیسے بنی؟ آئیں جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب سچی ہے کی اس ویڈیو میں بچپن سے ہی وارن کا ایک خواب تھا کہ وہ اور اس کی فیملی غریبی کے اس دلدل سے باہر نکلیں اور پھر اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس کے خواب کو پہلے منزل ملی جب اس کی شادی انڈیانا کی ایک امیر فیملی کی بیٹی سے ہو گئی اس فیملی کا بہت بڑا کیٹل بزنس تھا اور اس سارے بزنس کی باگ طور وارن کے ہاتھ لگ گئی وارن کو لگ رہا تھا کہ اب فائنلی اس کے خواب پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے مگر بدقسمتی سے نائنٹین سینچری کے آخر میں امریکہ میں کیٹل انڈسٹری پوری طرح کریش کر گئی اور وارن کا بزنس بینکرپٹ ہو گیا یہ وہی ٹائم تھا جب امریکہ تیزی سے انڈسٹریالائزیشن کی طرف جا رہا تھا اور پورے امریکہ میں ریل روڈ نیٹورکس بچھائے جا رہے تھے اسی دوران وارن کو پتہ لگا کہ ریلوے کمپنیز کو ریلوے ٹریکس اپگریٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے وارن نے اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لیا اور ان کمپنیز کے ساتھ کام شروع کر دیا اسے ہر روز کے صرف تین سینٹس ملتے تھے مگر وارن کی نظر اس سیلری پر نہیں بلکہ کہیں اور تھی وہ بہت لگن سے کام کر رہا تھا کیونکہ اسے اس کام میں بہت مزا آ رہا تھا وہ ایک انجنئر سے زیادہ کنسٹرکشن کے بارے میں جاننا شروع ہو گیا تھا اس کی اسی محنت سے متاثر ہو کر ایک ریلوے کمپنی نے اسے ایک ہائی لیول جاب آفر کر دی اور پھر جاب سے ملنے والے پیسوں سے وارن نے اپنا خود کا کنسٹرکشن ایکویپمنٹ خریدنا شروع کیا وہ جاب کے ساتھ چھوٹے موٹے کنسٹرکشن کے کام بھی کرتا رہتا انیس سو چھے میں وارن نے فائنلی جاب سے ریزائن کر دیا اور سارا ٹائم اپنی کمپنی کو دینے لگا جس کا نام بیکٹیل کارپوریشن رکھا گیا بیکٹیل آہستہ آہستہ امریکہ میں مشہور ہوتی گئی چھوٹے چھوٹے کنسٹرکشن پروجیکٹ سے اب بیکٹیل میگا سٹرکچرز بنانا شروع ہو چکی تھی انیس سو اکتیس میں بیکٹیل کو ہورڈ ڈیم بنانے کا کانٹریکٹ ملا جو اس نے پانچ سالوں میں کمپلیٹ کر لیا اور پھر ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی جس میں بیکٹیل امریکن ملیٹری کے لیے نیوی شپس بنانے لگی اسی ورلڈ وار کے دوران بیکٹیل کو ایک اور آپرچنیٹی نظر آئی اور وہ تھی نیوکلئر پاور پلانٹس امریکن لیڈرشپ کے خیال میں اس ورلڈ وار کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا نیوکلئر بوم اسی پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بیکٹیل نے امریکن گورنمنٹ سے نیوکلئر لیب کا کانٹریکٹ لیا اور پھر بیکٹیل کی ہی بنائی ہوئی لاؤس ایلموس نیوکلئر لیب میں پہلا ایٹم بوم تیار کیا گیا بیکٹیل اب صرف ایک کنسٹرکشن کمپنی نہیں رہی تھی وہ اب پورے طریقے سے امریکن گورنمنٹ اور سی آئیے میں بینیٹریٹ کر چکی تھی اس کی ایکسٹینٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انیس سو اکسٹھ میں سی آئیے کا ایک نیا ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا جس کا نام تھا جان مکون جان مکون بیکٹیل کا ایکس امپلائی تھا اس نے چوبیس سال بیکٹیل میں کام کیا تھا اور وہ اس وقت کے بیکٹیل کے چیرمن سٹیف بیکٹیل کا بیسٹ فرنڈ تھا جان مکون وہی سی آئیے ڈائریکٹر ہے جس کا کیوبا میں فیڈل کاسٹرو کی گورنمنٹ الٹانے اور ایون امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کی اسیسینیشن کو کور اپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے یہ وہ ٹائم تھا جب کولڈ وار بیک پر تھی اور سی آئیے ڈیفرنٹ کنٹریز کی گورنمنٹس الٹا رہی تھی اور جب بھی ان غریب کنٹریز کی گورنمنٹس الٹتی تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے اور گیس کریں وہ ان کنٹریز میں ڈیولپمنٹ کے لیے کسے کونٹریکٹ دیتے تھے یس اسی بیکٹیل کورپوریشن کو کچھ ہی سالوں میں بیکٹیل، سی آئیے اور امریکن گورنمنٹ اتنے کلوز ہو گئے کہ بیکٹیل کو سی آئیے کا ہی سیکرٹ ونگ سمجھا جانے لگا بیکوز بیکٹیل کے ایمپلوئیز امریکن گورنمنٹ اور سی آئیے جوائن کر رہے تھے اور دوسری طرف گورنمنٹ سے ریٹائر ہونے والے کئی لوگ بیکٹیل جوائن کر لیتے تھے یہ ایک زبردست نیکسس بن گیا تھا جس میں ایک چیز کلیر تھی کہ امریکن گورنمنٹ اور بیکٹیل کا انٹرسٹ ایک ہی ہے نائنٹین ایٹیز آ چکا تھا اور بیکٹیل اب گلوبل لیول پر آپریٹ کر رہی تھی یہ وہی ٹائم تھا جب میڈل ایسٹ پر پیٹرو ڈالرز برس رہے تھے کیونکہ ہر میڈل ایسٹرن کنٹری میں تیل کے بڑے ریزروز ڈسکور ہو رہے تھے ایسے میں بیکٹیل کی نظر پڑی ایراک پر ایراک کے پاس دنیا کے پانچویں سب سے بڑے آئل کے ریزروز تھے اور ابھی تک یہاں پر دوسرے کنٹریز کی انٹرونشن کم تھی تو بیکٹیل کو بہت بڑی اپرچونٹی نظر آئی اس وقت صدام حسین ایراک کے پریزیڈنٹ تھے اور بیکٹیل کے لیے انہیں کنونس کرنا کافی مشکل تھا یہاں پر بیکٹیل نے امریکن گافمنٹ پر پریشر ٹالا اور امریکن گافمنٹ نے یو ایس سیکریٹری آف سٹیٹ جارج شلٹس کو ایراک بھیجا تاکہ وہ صدام حسین کو کنونس کریں کہ وہ ایراک سے جارڈن تک کی گیس پائپلائن کا کانٹریکٹ بیکٹیل کو دے یہ جارج شلٹس بھی بیکٹیل کا ایکس ایمپلائی تھا سو لٹرلی ایک کمپنی اور اس کے ایمپلائیز امریکہ کی فورن پالیسی ڈکٹیٹ کر رہے تھے صدام نے یہ پائپلائن بنانے کی پرمیشن تو نہیں دی بیکوز اس کے خیال میں اسرائیل اس پائپلائن کو مزال سے اڑا سکتا تھا لیکن اس نے بیکٹیل کو ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ بنانے کا کانٹریکٹ دے دیا جس کا بربز یہ تھا کہ وہ ایراک کے لاکھوں آئل بیرلز تیزی سے پروسیس کرے جس سے ایراک کی آئل ایکسپورٹ کپیسٹی بڑھے یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا مگر اسی دوران آگست انیس سو نوے میں ایراک نے کوئیت پر اٹیک کر دیا اور امریکہ نے اس وار میں کوئیت کا ساتھ دیا اور صدام حسین پر پریشر ڈالا کہ وہ یہ وار فورن بند کرے صدام حسین اس سے بہت آفینڈ ہوا اور اس نے ایراک میں کام کرنے والی ساری امریکن کمپنیز کو ڈیپورٹ کرنے کا آرڈر دے دیا ایراکی بولیس نے بیکٹل کے ایمپلائیز کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر نا چاہتے ہوئے بھی بیکٹل کو ایراک میں اپنے آپریشنز بند کرنے پڑے بیکٹل کی لیڈرشپ بہت قصے میں تھی ان کے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ہر قیمت پر صدام حسین سے بدلہ لیں گے اور انہوں نے جارج شرڈز کی مدد سے اپنی یہ خواہش جلد ہی پوری کر لی اور 20 مارچ 2003 کو امریکہ نے ایراک پر حملہ کر دیا ایراک پر کرتے ہوئے ہر بوم کے ساتھ بیکٹل کے لیے اپرچونٹی کا دروازہ کھل رہا تھا ہر دباہ ہوتی بیلڈنگ، روڈ یا پائپ لائن کا مطلب تھا کہ اسے ری بیلڈ کیا جائے گا اور اس کام کا کانٹریکٹ دیفنیٹلی بیکٹل کو ہی ملنا تھا امریکہ کے ایراک پر اٹیک کے صرف ایک مہینے بعد ہی بیکٹل کو ایراک میں 680 ملین ڈالرز کا ریکنسٹرکشن کانٹریکٹ مل گیا جب جب امریکن بوم سے ایراک کا کوئی انفرسٹرکچر تباہ ہوتا تھا بیکٹل کے لیے اپرچونٹی کریئٹ ہو جاتی بیکٹل تو چاہتی تھی کہ یہ وار مزید لمبی ہوتی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں لیکن اس سے بھی زیادہ گھنونی حرکت بیکٹل نے یہ کی کہ اتنا پیسہ لے کر صرف آدھا کام کیا اور پھر انسٹیبل ورکنگ کنڈیشنز کا بہانہ کر کے ایراک سے جلے گئے کیونکہ بیکٹل کو جتنا پیسہ ایراک سے چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا وہ ایراکی لوگوں کے لیے تو کنسٹرکشن کر نہیں رہی تھی تو اس کے لیے اب مزید ایراک میں رکنا بے فائدہ تھا اور اسی لیے اس نے سارے آپریشنز بند کیے اور پروجیکٹس انکمپلیٹ چھوڑ کر واپس چلے گئے اب بیکٹل کو کوئی نیا شکار چاہیے تھا اور انہیں بہت جلد یہ شکار امریکہ سے قریب ہی مل گیا یہ وہ ٹائم تھا جب بولیویا ایک بہت زبردست وارٹر کرائسس سے گزر رہا تھا بولیوین گوفمنٹ اپنے لوگوں کو پانی سپلائے نہیں کر پا رہی تھی بیکوز اس کے پاس پائپلائن کنسٹرکشن کے فنڈز نہیں تھے ایسے میں ورل بینک نے یہ سلوشن پروپوز کیا کہ اگر گوفمنٹ لوگوں کو پانی سپلائے نہیں کر سکتی تو اسے چاہیے کہ وارٹر ڈسٹریبیشن کے رائٹس پرائیویٹ کمپنیز کو دے دیں تاکہ وہ لوگوں سے پیسے چارج کر کے یہ پائپ لائنز بیلڈ کریں اور ایک بار پھر 2.5 بلین ڈالرز کے اگینسٹ بیکٹل کو بولیویا کے شہر کوہا بمبا کی وارٹر سپلائے بیلڈ کرنے کا کانٹریکٹ دے دیا گیا پورے شہر میں یہ ریومرز پھیل گئیں کہ بیکٹل اب کسانوں کے کھیتوں میں میٹے لگائے گی اور ایون پارش کے پانی کے بھی چارجز لیے جائیں گے صرف جند مہینوں میں جو شہر کے لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے ان لوگوں کو پانی کے ڈبل پلز آنے رکھے کئی مہینوں سے جو لاوہ اُبل رہا تھا فو پھٹ پڑا زبردست پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور بات اتنی بڑھ گئی کہ گوفمنٹ کو ریولوشن کا خطرہ لگنے لگا گوفمنٹ نے مجبوراً بیکٹل سے کنٹری چھوڑنے کا کہا اور ایک بار پھر بلینز آف ڈالرز لے کر ادھورہ کام کر کے بیکٹل بولیویا سے چلی گئی لیکن پھر 2005 میں بیکٹل کو قدرت کی طرف سے ایک اور موقع ملا جب امریکہ میں ہریکین کٹرینا آیا جس نے امریکہ کی ایسٹرن کوسٹ لائن پر تباہی مچا دی ابھی یہ دوفان نیو اورلینز تک پہنچا ہی تھا کہ امریکن گوفمنٹ نے فوراً بیکٹل کو موبائل ہومز بنانے کا کانٹریکٹ دے دیا اور بیکٹل نے یہ سارا کام آدھی قیمت پر آؤٹسورس کر دیا مگر خود گوفمنٹ کو ووٹ ڈبل چارج کر دی رہی بیکٹل ایک بار پھر انبلیوبل پروفٹس بنا رہی تھی اور ان ٹاپ آف تیٹ جب کانٹریکٹ ختم ہوا تو ہزاروں گھر انکمپلیٹ تھے اس پر امریکن میڈیا میں کافی شور بھی مچا مگر گوفمنٹ نے اس معاملے کو دبا دیا اور اب لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق بیکٹل کمپنی بہت ایکٹیولی یکرین میں کنسٹرکشن کے لیے بیڈز کر رہی ہے and who knows کہ اس رشیہ یکرین وار میں امریکن گوفمنٹ کو پش کرنے میں ایک بار پھر بیکٹل کا ہی ہاتھ ہو ہم پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں یہ پوائنٹ بتاتے آئے ہیں کہ وار is a business and it's a bloody profitable business چیزیں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ریالیٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بہت سے جیو پولیٹیکل ایویڈز اور ایون وارز صرف چند لوگوں کی ایگو سیٹسفائی کرنے یا ان کے فائدے کے لیے کی جاتی ہیں اس کی ایک اگزمپل یہ ہے کہ 2011 کے وکری لیکس میں یہ classified information بھی باہر آئی تھی کہ امریکہ افغان وار میں پانچ لوگ billionaires ہوئے تھے یہ یاد رکھیں کہ ہر وار کے پیچھے اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کنٹری کے لوگوں کو fake patriotism اور دوسری ideologies میں علشائے رکھتے ہیں نہ تو یہ خود کبھی وار میں مرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے نقصان ہمیشہ عام آدمی کا ہوتا ہے اور ان لوگوں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے والوں کا ہوتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ